اسلام علیکم پنجاب کوکنگ سیکریٹ میں خوش آمدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی دہی بلوں کی ریسپی جو کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ نئی ریسپی تو نہیں ہے لیکن جی ہاں یہ نئی ریسپی ہے بلکل سیکریٹ جو ہے انگریڈن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طرح سے آپ لوگ اس طرح کی کریمی جو ہے وہ دہی بلیاں بنا سکتے ہیں بینا کریم کے کون سی ایسی چیز جو ہے وہ دکاندار اس کے اندر ڈالتے ہیں جو ہمیں آج تک معلوم نہیں تھا تو وہ سیکریٹ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہے ہو جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی میں نے تین کپ لے لیا ہے میں بہت زیادہ لیکورڈ والا یعنی کے دہی بلے نہیں بنا رہی ہے اگر آپ لوگ تھوڑا لیکورڈ والا اپسند کرتے ہیں تو آپ لوگ نے ایک کپ ایک کلو لے لینا ہے میں نے تین پاو لیا ہے تو ساتھ ہی ڈال دیں گے اس کے اندر وہ سیکریٹ انگیڈین جو دہی بلوں والے جالتے ہیں جو ہمیں آج تک معلوم نہیں تھا تو وہ ڈال دیں گے دو کھانے کے چمچ کون فرور جائے گا اس کے اندر جس سے بلکل کریمی ٹیکچر آئے گا جس سے آپ لوگ کے دہی بلے سمودھ بنیں گے ایک کھانے کا چمچ شوگر ایڈ کر دیں گے تو ساتھ ہی جائے گی میونیز ایک کھانے کا چمچ یہ ساری ٹکس جو ہیں وہ فولو کرنے کرنے والی ہیں کس طرح سے آپ لوگ جو ہیں وہ دہی بلے جو ہیں بلکل بزار جیسے بلکل کریمی تھوڑے سے دہی سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو اچھے سے ان ساری چیزوں کو بیٹ کر لینا ہے ہینڈ ویسک کی مدد سے تو یہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں بلکل سمودھ سا جو ہے وہ ٹیکچر آگیا ہے بلکل یہ دیکھیں بلکل بزار جیسا آپ کو دہی لگ رہا ہوگا بلکل کریمی تو اسے ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور باقی کا کام کر لیتے ہیں ویڈیو کو پورا ووچ کیجئے گا کیونکہ پوری ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوتی ہوں پورے انگیڈن جو ہے وہ آپ لوگ مس کر دیتے ہیں تو پھر ریسپی خراب ہو جاتی ہے تو چنے ہیں ایک کپ جسے میں نے رات پار بھگو کے بوائل کر لیا تھا نمک ڈال کے وہ ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی جائیں گے آلو ہے جسے میں نے آدھا کلو آلو لیے تھے پورا کر کے ان کا چھلکہ جو ہے میں نے اتار لیا تھا آلو میں نے پہلے اس لئے کٹنگ نہیں کیے کیونکہ آلو جہاں وہ چپک جاتے ہیں اگر میں چنوں کے اندر ڈالتی تو آپ لوگ کو کونٹیٹی کا اندازہ نہ ہوتا کہ کتنے چنیں ہیں اور کتنے آلو ہیں اگر آپ لوگ نے کٹنگ کر کے بھی رکھنے ہیں تو چنوں کے ساتھ رکھے گا نہیں تو آلو جہاں وہ چپک جاتے ہوتے ہیں اگر کٹنگ کریں تو تو اس طرح سے سارے آلو جہاں میں کٹنگ کر لوں گی اس طرح کے اتنے آپ لوگ نے بوائل کرنے ہیں بہت زیادہ بوائل نہیں کرنے ان تو آلو جہاں وہ ٹوٹ جاتے ہیں بلکل وہ شکل ان کی نظر نہیں آتی اچھے نہیں لگتے تو بلیگاں ہیں میرے پاس کچھ لوگ اسے بیسن کی بوندیاں کہتے ہیں کچھ لوگ اسے بلیگاں کہتے ہیں کچھ لوگ پھلکیاں کہتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اپنی زمان میں ضرور بتائیے گا نیچے کمنٹ کر کے تو اسے ہم ایسے نچوڑ کے ہاتھ پہ رکھنا ہے اور دوسری ہاتھیلی کی مدد سے اچھے سے نچوڑ کے تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ساریوں کو اس طرح سے آپ لوگ نے ہاتھ سے رکھنا ہے اس طرح سے اوپر سے آپ لوگ نے پریس کرنا ہے اچھے سے اس کا پانی جو ہے وہ نچوڑ لینا ہے تقریبا یہ دس منٹ پہلے میں نے گرم پانی میں بگو دی تھی تو بہت اچھے سے سوک ہو گئی ہے اگر آپ لوگ کے پاس پہ اچھے والی بوندیاں ہیں خالص بیسن کی تو وہ دس منٹ ہی لگتے ہیں تو ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے ٹومیٹو ایک میں نے بلکل پکا ہوا ٹومیٹر دیا تھا جسے میں نے چوپ کر کے وہ ایڈ کر دیا تھا ایک میں نے دیا ہے پیاز بلکل میڈیم سائز کا چوپ کر کے ڈال دیا ہے اب ہم ڈال دیں گے دہی جو ہم نے تیار کر کے پہلے رکھا ہوا تھا تو وہ ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کو بیسن کی جو ہومیٹ پھلکی ہیں بنانا سکھاؤں تو نیچے کمنٹ کیجئے گا میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگ کی ریکویسٹ پوری کر سکوں میں نے گھر میں بنا کر رکھی ہوتی ہیں یہ بہت ایزی بہت زیادہ کھویک بن جاتی ہیں بہت زیادہ بن جاتی ہیں تھوڑے سے بیسن سے پورا رمضان آپ مزے سے انجوئے کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے دیکھنے میں لگ رہا ہوگا آپ لوگ کو بہت زیادہ کریمی کریمی سا اس کا ٹیکچو تو کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کی ہیں بزار کی تو آپ بولی جائیں گے اتنی زیادہ مزے کی لگتی ہیں چاٹھ مسالہ اوپر سپریٹ کر دیں گے ہلکا سا آپ لوگ ساتھ رکھ دیجئے گا جب دینے لگیں گانشن کر دیں گے گرین چیلی کی ٹومیٹوز کی جب آپ لوگوں نے سرب کرنی ہے تو ساتھ آپ لوگوں نے رکھ دینا ہے ٹوماتر رکھ دینا ہے ساتھ میں آپ لوگیں پیاز رکھ دینا ہے چاٹھ مسالہ ساتھ رکھ دیجئے گا میٹھی چٹنی ساتھ رکھ دیجئے گا ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ ڈال کے کھا سکتا ہے تو گرین چٹنی ہے یہ میں بہت دفعہ اپنے جن کے چینل پر سکھا چکی ہیں آپ لوگوں کو پدینے کی میٹھ کی بندی ہے تو وہ ڈال دیں گے میٹھی چٹنی ہے یہ بھی میں نے بہت دفعہ سکھائی ہے آپ لوگ ویزٹ کر سکتے ہیں میرا چینل تو وہ ڈال دیں گے اوپر یہ آپ لوگوں نے ساتھ دونوں چٹنیاں رکھ دینا ہے تو مزے کہ ہمارے دہیں بلے بن کر تیار ہے اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے دیکھتے رہے پنجاب کوکنگ سیکریٹ خوش رہیے خوشیہ بانٹھئے تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ